بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف سبزیوں کی پہچان اگر آپ نے کون سی سبزییں لگائی ہیں یا اگر آپ کو کوئی بیج مکس ملا ہے اور آپ نے وہ لگا دیا ہے اور اب آپ کو اس سبزی کی یا فصل کی پہچان نہیں ہو رہی تو ہم آپ کو اس کے پہچان کے طریقے بتائیں گے یہ ہم نے کچھ سبزییں کاشت کی ہوئی ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پتے کا سائد جو ہے پتے کا کلر ہے کس طرح کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سبزی پہلے یہ ہمارے پاس میتھی ہے اس کا بتا یہ دیکھیں اس کا بتا ہی سائز کا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا بتا ہوتا ہے اور یہ آگے سے جا کے چوڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ میتھی لگائے ہیں یہ بھی میتھے ہیں یہ کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم آٹے میں ڈال کے نمکین روٹیاں بکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہم نے جو ہے لگائے ہوئے ہیں یہ مونگرے ہیں اگر آپ نے مونگرے کھائے ہو تو یہ دیکھیں اس پر اوپر یہ چھوٹے چھوٹے مونگرے لگنا شروع ہو چکے ہیں اور ساتھ اس پر پھول آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کی جو فصل ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے السی لگائی ہوئی ہے السی اور مونگرے کا پھول جو ہے وہ کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنس آئے یہ تھوڑا سا جامنی کلر کا پھول ہے یہ دیکھیں اور اس کے پتے چوڑے ہیں یعنی آپ اس میں ملے ہوئے ہیں جبکہ مونگرہ اگر آپ پتے دیکھیں تو دیکھیں یہ پتے چاروں طرف سے چار حصوں میں بٹے ہوئے یا کھلے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس بڑا خوبصورت پھول ہے یہ دیکھیں یہ آپ گھروں میں لگایا سکتے ہیں اس کو خشخاص کہتے ہیں یہ خشخاص کے پھول بہت مشہور پھول ہوتے ہیں کشبو کے لحاظ سے بھی اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ لسن کے امنے لگایا ہوئے ہیں یہ لسن ہے یہ ہم نے مونگرے لگایا ہوئے ہیں مونگروں کے ساتھ یہ آپ گھول گھول سے موٹے موٹے سے خوبصورت سے پھول دیکھ رہے ہیں یہ پیاز کا بیج تیار کیا جاتا ہے پیاز کو آدھا کاٹ کے لگا دیا جاتا ہے اس میں سے یہ اس طرح کے پھول بنتے ہیں اور اس سے پیاز کا بیج تیار ہوا جاتا ہے یہ ساتھ پالک ہے پہلے پالک چھوٹی چھوٹی ہم نے کاٹ لی ہے اب یہ پالک پک کر بیٹ کے لیے تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی پک جائے گی پکنے کے بعد یہ خوشک ہو جائے گی تو اس کو کاٹ لیں گے پھر اس کا بیٹ تیار ہو جائے گا یہ دھنیا ہے یہ چھوڑا چھوڑا دھنیا تھا اب یہ بڑا ہو گیا ہے انہیں کے بعد اس پہ پول آئے پہلے یہ ساتھ پول کی تصویر ہے اور اب یہ دھنیا بھان رہا ہے اور جیسے ہی خوشک ہو جائے گا ہم اس کو کاٹ کے سکا لیں گے اس سے اس کی خوشبو اور گزائیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا یہ ساتھ ہم نے سانف لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سانف بھی اب بان چکی ہے تقریبا کچھ بان رہی ہے پولینیشن مکمل ہو چکی ہے اور کچھ بار بان رہی ہے اس کے بھی بیج جیسے یہ خوشک ہو جائے گی بڑے ہونے کے بعد یہ بیج اس کے خوشک ہو جائیں گے پھر ہم ان کو کاٹ لیں گے جی ناظرین کیسے لگی آج کے ہماری ویڈیو امیدہ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم